اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبی الممجد ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ یلعادائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا حطیعوا اللہ و عطیعوا الرسول و لیل امر منکم فان تنازعتم فی شین فردوہو الاللہ والرسول ان کنتم تومنونا باللہ والیوم الاخر ذالکا خیرون و احسنو تاویلا اللہ صلوات بر محمد و عالم اللہ اللہ صلوات بر محمد و عالم اللہ قرآن مجید کا چوتھا سورہ سورہ نسا اور اسی سورہ نسا کی ان سٹھویں آئے کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے ان بندوں کو خطاب کر رہا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور جن کے دامن دولت ایمان سے مالا مال ہیں تمام صاحبان ایمان کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا مالک ان کا خالق براہ راست انہیں آواز دے رہا ہے براہ راست انہیں پکار رہا ہے ان سے اپنی بات کہہ رہا ہے ورنہ کفار سے مشرقین سے منافقین سے یہود سے نصارہ سے اس نے براہ راست کبھی گفتگو نہیں کی ہے بلکہ ان کو تو مو لگانا بھی بسند نہیں کیا یہ صرف صاحب ایمان کا شرف ہے کہ جہاں براہ راست پروردگار آواز دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان لانے والو ایمان کی تعریف جو مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اقرار باللسان کا عمل بالارکان کا کہ کسی بھی نیکی کسی بھی اچھائی کسی خیر یا کسی ایک ایسے عقیدے کا کہ جو واقعاً ایک نیک عقیدہ ہے صحیح عقیدہ ہے اس کا دل میں بیٹھ جانا اور جس عقیدے کا دل سے اس نے اقرار کیا ہے دل میں جو بیٹھ گیا ہے اسی بات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے جس بات کو قبول کر لیا ہے زبان سے جس بات کا اقرار کر رہا ہے پھر اسی کے مطابق عمل کرنا یہ گویا ہے ایمان قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جس میں صاحبان ایمان کے کردار کو واضح کیا گیا ہے کہ ان میں کون سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے ان کے عدات و عطوار کیا ہوتے ہیں لیکن ایک سورہ ہی ہے جس کا نامی ہے سورہ مومنون اٹھاروان پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ہی ہے سورہ مومنون جس میں صاحبان ایمان کی فلاح اور کامیابی کا اعلان پروردگار عالم نے کیا قد افلح المومنون جو صاحبان ایمان ہیں وہی کامیاب ہیں فلاح اور نجات انہی کے لیے ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں لیکن ان کی علامت ان کی پہچان ان کی شناق کیا ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون یہ جب اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آگے مسلسل جو آیات ہیں اس میں کردار واضح کر دیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو برائیوں کو دیکھتے ہیں تو برائیوں میں پڑ نہیں جاتے بلکہ برائیوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں یہ اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یعنی زناکار نہیں ہوتے بدکار نہیں ہوتے یہ وعدوں کو وفا کرنے والے ہوتے ہیں یہ بے وفا نہیں ہوتے اور ان تمام صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اشاد پروردگار ہے یرسون الفردوس ان کو فردوس کا وارث بنا دیا گیا ہے وراثت دنیا میں بھی تخصیم ہوتی ہے اور جنت کا تذکرہ بھی پروردگار عالم نے بطور وراثت کیا ہے لیکن دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی وارث موجود ہوتا ہے وراثت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس دنیا سے جانے والا انسان اگر کچھ چھوڑ ہی کر نہیں گیا ہے تو وارث کو کیا ملے گا تو وارث موجود ہے لیکن وراثت غائب ہے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وارث نہیں ہے لیکن وراثت موجود ہے کہتے ہیں یہ جائداد لا وارث ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو کبھی وراثت ہوتی ہے وارث نہیں ہوتا کبھی وارث ہوتا ہے وراثت نہیں ہوتی لیکن دنیا کی وراثت خاندان اور نسل کی بنیاد پر ملتی ہے جنت کی وراثت انسان کو نسل اور خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان تقویٰ اور کردار کی بنیاد پر ملے گی اسی لیے دنیا کی جو وراثت ہے اس میں کبھی وارث نہیں ہوتا ہے کبھی وراثت نہیں ہوتی کبھی یہ ختم ہو جاتا ہے کبھی وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جنت کی وراثت جو انسان اپنے کردار اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر حاصل کرے گا تو وارث بھی باقی رہے گا وراثت بھی قائم رہے گی اسی لیے جہاں جہاں صاحبانے جنت کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے وہ آئیے لفظ ملتا ہے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایک صلوات بھیجیں محمد وعالی محمد پر تو صاحبان ایمان سے خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان لانے والو عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو وعطی الرسول وولی الامر منکم اور رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں اور تم میں سے ہیں صاحبان امر ہیں اور تم میں سے ہیں اور اب اس کے بعد جو پروردگار عالم کا ارشاد ہے اگر یہ پوری امت وفات پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اگر یہ پوری امت اس آیت کے تحت عمل کرنے والی ہوتی تو کوئی تفرقہ نہ ہوتا کوئی فساد نہ ہوتا اختلافات نہ ہوتے انتشار نہ ہوتا بکھراو نہ ہوتا ٹکراو نہ ہوتا ارشاد ہے فَإِن تَنَازِيط فَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوْهُ اِلَلَّهِ وَرْرَسُولُ کہ اگر تم میں کبھی آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو ادھر ادھر فیصلوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے ان مشرکانہ عدالتوں میں ان کا دروازہ کھڑکھانانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ظلم خود پناپ رہا ہو جہاں ظلم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو وہ تمہارے ساتھ کیا عدالت برد پائیں گے تمہارے ساتھ کیا انصاف کر پائیں گے اگر کسی بھی بات میں تمہیں آپس میں تنازعہ ہو جائے کوئی اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ رد کرو یعنی اپنے معاملے کو لے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں کہ اب جو بھی خدا اور رسول فیصلہ کر دیں فَرُدُّوْهُ الَلَّهِ وَرْرَسُولُ اور اس کے بعد ہے اگر تم مومن ہو اور روز آخرت پر قیامت پر پورا پورا ایمان رکھتے ہو تو مومن کی حیثیت سے تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے درمیان آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ادھر ادھر فیصلوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے فَرُدُّوْهُ الَلَّهِ وَرْرَسُولُ کہ دیکھو اللہ کی طرف نہ معاملہ پلٹاؤ اور رسول کی طرف اگر تم واقعا خدا روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے بعد ذالکہ خیر وحسن وطاویلہ دیکھو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے یہ جو بات بتائی جا رہی اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے تو عیساء کریمہ میں پروردگار عالم نے اطاعت کا حکم دیا ہے تین اطاعتیں ہیں ایک خدا کی اطاعت ہے ایک رسول کی اطاعت ہے اور تیسرے صاحبان عمر کی اطاعت ہے اطاعت کے معنی کیا ہیں یعنی سر نہادن سر جھکانا کہنا ماننا بات تسلیم کر لینا بات کو قبول کر لینا سر نہادن سر جھکا دینا کیا مطلب یعنی بات کو قبول کر لینا بات مان لینا اور ظاہر ہے کہ یہ جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یہ فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہے بلکہ این ہماری فطرت اور نیچر کے مطابق ہے اور اسلام کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا حکم ہو یا سے بڑا سے بڑا حکم ہو وہ انسانی نیچر اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے یہ حکم جو ہے یہ بھی انسانی فطرت کے مطابق ہے اور اگر آپ غور کریں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں کہ جب بچہ بطن مادر سے آغوش مادر کی زینت بنتا ہے اسی وقت سے وہ اطاعت پر عامل ہوتا ہے جس طریقے سے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں اسی طریقے پر وہ عمل کرتا ہے مجبور اتنا کہ اگر وہ اشاروں میں باتیں نہ کریں تو آنکھ بھی نہیں کھولتا اگر کوئی چھٹکی بھی لیتا ہے تب بھی اتنی قوت و طاقت نہیں کہ اپنا بچاؤ کر سکے لیکن یہی بچہ جب پروان چڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہوا سال بسال اس منزل پر پہنچتا جہاں اقل سلیم کا مالک ہو جاتا ہے تو یہ اقل سلیم کا مالک ہو جانے والا یعنی شریعت کی نظر میں جو آقل اور بارک کہلاتا ہے یہ اسی وقت سے اپنی بنائی ہوئی حکومت کے قانون کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بھی جس ملک میں رہتا ہے جہاں بھی رہتا ہے اور اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے قوانین کی پابندی کرے قانون کی پابندی کرے لیکن یہ حکومت اور حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے کیا ظاہر ہے کہ ہمارے چنے ہوئے نمائندے ان کا بنایا ہوا ہے قانون اگر اپنے بنایا ہوئے قانون پر وہ عمل نہ کریں تو وہ بھی مجرم اور اگر ان کے بنایا ہوئے قانون پر ہم عمل نہ کریں تو ہم بھی مجرم مقام غور و فکر ہے کہ اگر ایک انسان خود اپنے بنایا ہوئے قانون کے مطابق عمل نہیں کرتا تب تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے تو اگر یہ انسان اس رب کائنات کے بنایا ہوئے قانون کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو کیا سزا کا مستحق نہیں ہوگا یقیناً سزا کا مستحق ہوگا مگر اطاعت الہیہ کے لیے شرط ہے کہ اقل کو اپنا پیشوہ تسلیم کر کے عمل کیا جائے اس لیے کہ دین اسلام عقلی ہے تقلیدی نہیں ہے ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے اگر ہم اللہ کو صرف اس لیے اس کے وجود کا اقرار کرنے والے اور اللہ کو اس لیے ماننے والے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہمارے آبا و اجداد ہمارے پرکھے مانتے چلے آ رہے ہیں تو اس ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم رسول کی رسالت کے اس لیے قائل ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھا گیا تو ہم بھی پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر امیر المومنین کی ولایت کا اقرار ہم صرف خاندان کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے بزرگ اس ولایت کا اقرار کرتے ہوئے آئے ہیں لہذا ہم اقرار کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح عقیدہ قیامت ہے تو یہاں اپنی عقل سے غور و فکر کے ذریعے کوئی بھی ایک دلیل اس ہو سکتا ہے کہ ایک دلیل آپ کے لیے کافی ہو میرے لیے کافی نہ ہو ہو سکتا ہے میرے لیے ایک دلیل کافی ہو آپ کے لیے کافی نہ ہو تو ہر انسان کو دلائل کے اعتبار سے اپنی جگہ پر دلیلوں کے ساتھ اصول دین کو ماننا ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو کیوں ہے اور معصومین کے ارشادات اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرمایا امام نے کہ کم سے کم ایک بڑھیا جیسا تمہارا ایمان تو ہونا چاہیے جیسا ایک بڑھی عورت کا ہوتا ہے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جس وقت ظاہر ہے کہ وہ کوئی پڑھلیکی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چرخہ چلا رہی ہے وجود ہے پروردگار چرخہ چلا رہی ہے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ ہمارا چرخہ ہی ہماری دلیل ہے کہ وہ کیسے کہ یہ اتنا سا چرخہ ہے جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں روکتی ہوں تو رک جاتا ہے تو یہ اتنا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا اور بغیر روکنے والے کے نہیں رکتا تو یہ کائنات کا اتنا بڑا چرخہ کیا بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے تو انسان کے پاس خود اپنی کوئی دلیل ہونا چاہیے ظاہر ہے جتنا انسان صاحب علم ہے فہم رکھنے والا ہے سمجھ رکھنے والا ہے ہوش رکھنے والا ہے معرفت رکھنے والا ہے اس کے پاس اتنی دلائل بھی پختہ ہوں گی اسی اعتبار سے اسی اعتبار سے اس کے پاس دلیلیں بھی ہوں گی ہمارے جیسے انسانوں کے پاس الگ دلیلیں ہوں گی صاحبان علم کی دلیلیں الگ ہوں گی لہذا اطاعت کا جو حکم ہے پروردگار عالم نے دیا ہے یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے انسانی فطرت کے انسانی نیچر کے خلاف نہیں ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا اتیو اللہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کا کہنا مانو اب اگر اللہ نے فقط اپنی اطاعت کا حکم دیا ہوتا رسول کی اطاعت کا حکم اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صاحبان امر کی اطاعت کا حکم اس کا مطلب کیا ہے پروردگار یقیناً فقط اور فقط صرف اور صرف اپنی اطاعت کا حکم دے سکتا تھا لیکن یہ اس کی مجبوری نہیں اس کا کمال ہے حجت ہم پر تمام کرنا ہے اس پر کوئی حجت تمام نہیں ہونا ہے وہ تو مالک ہے حجت مخلوق پر تمام ہوتی خالق پر حجت تمام نہیں ہوتی وہ حجت تمام کرتا ہے تاکہ کل پیشے پروردگار کسی کو شکوے اور شکایت کا موقع نہ ملے اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے سکتا تھا مگر رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت کیوں یو نمائندگانِ الٰہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیوں واجب اور لازم قرار دی گئی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم بارگاہِ الٰہی مقل کوئی شکوہ نہ کر سکیں کوئی شکایت نہ کر سکیں کہ پالنے والے تو نے تو حکم دے دیا مگر ہم کیسے اسوں پر عمل کرتے تو نے تو ہمیں آ کر خدا کر دکھایا نہیں کی عمل اس طرح سے ہوتا ہے لہذا حجت تمام کرنے کے لیے ہی اس نے انبیاء بھی بھیجے ہیں اور اپنے قانون کی حفاظت کے لیے ائمہ بھی مقرر کیے ہیں میں نے ارد کیا کہ اس کی مجبوری نہیں اس کا کمال ہے وہ اپنے کمال کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا اور ہم اپنی نقص اور کمی کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے لہذا ضرورت ہے درمیان میں اسی انسانی سماج سے منتخب چنے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کی جن کا ایک سرہ ادھر سے ملتا ہو ایک سرہ ادھر سے ملتا ہو تاکہ ادھر سے پیغام لے سکیں ادھر پیغام پہنچا سکیں ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد مردہ وہ سلوات بھیج دیں اسی لئے پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب اور لازم قرار دیا اور اب اگر آپ دیکھیں تو ایک عطیو کے ذریعے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایوہ اللہزین آمنوا اطیو اللہ والرسولہ لیکن ایک عطیو کے ذریعے اپنی اطاعت کا حکم ہے اور ایک عطیو کے ذریعے رسول اور صاحبان امر اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان امر کا رشتہ پیغمبر سے بلا فصل ہے لہذا پیغمبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صاحبان امر ایک عطیو کے ساتھ اپنی اطاعت کا حکم ہے اور دوسرے عطیو کے ساتھ رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ہے اور اب یہ صاحبان امر کون ہیں کون ہیں صاحبان امر قرآن مجید کی اگر آپ آیات پر نظر کریں تقریباً دھائی سو کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں لفظ امر مختلف معنوں میں مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے یہ امر کا لفظ حکومت کے معنی میں بھی آیا ہے حکم کے معنی میں بھی آیا ہے روح کو امر کہا گیا ہے جس وقت پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں لوگ آ کر سوال کرتے ہیں بتائیے روح کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں بتائیے یہ روح کیا چیز ہے تو ارشاد پروردگار ہوا سورہ عسرہ کی آیت ہے پیغمبر یہ برابر آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ سالونکہ یہ برابر آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قلی روح من امر ربی آپ ان سے کہیے کہ روح تو میرے رب کا ایک امر ہے تو جب روح کو امر کہا گیا ہے تو یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ جب روح امر ہے تو صاحبان امر وہ ہوں گے جو روح پر اقتدار رکھنے والے ہیں جو روح پر اقتدار رکھنے والے ہیں اور ایسے بہت سارے واقعات اور موجزات اور کرامات معصومین علیہ السلام کے آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے کہ جہاں لگتا ہے کہ یہ حضرات واقعا روح پر اقتدار رکھنے والے ہیں بہت سارے واقعات تو جہاں صاحبان امر اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں اور تم میں سے ہیں تو میں نے ارد کیا کہ امر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے مختلف شکلوں میں آیا ہے اسی طریقے سے جہاں سورہ غافر میں مومنِ آلِ فیرون کا تذکرہ ہے کہ جب اس نے اپنی قوم کو سمجھایا بہت سمجھایا بہت نصیحت کی کسی صورت سے ہدایت پا جائیں صحیح راستے پر آ جائیں لیکن جب اس کی طرف سے حجت تمام ہو گئی تو اس نے کیا کہا اوفوزو امری اللہ اوفوزو امری اللہ میں اپنے امر کو یعنی اپنے تمام باتوں کو اپنے کام کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں اوفوزو امری اللہ ان اللہ بصیرم بلعباد بے شک اللہ اپنے بندوں کی ساری کرتود دیکھنے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے اوفوزو امری اللہ میں اپنے تمام امور کو اپنے امر کو اپنی بات کو اپنے معاملے کو اپنے معاملات کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں ان اللہ بصیرم بلعباد بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا یعنی نگرہ ہے دیکھ بھال کرنے والا ہے شب جمعہ گزری ہے دعا کمیل کی تلاوت کی توفیق جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اس میں یہ آخر میں موجود ہے کہ پروردگار تو نے یہ دو فرشتے معین کر رکھے ہیں کرامن کاتبین ان کو تو 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 نے ہمارے آمال کے لکھنے کا حکم دیا ہی ہے لیکن جو چھوٹ جائے ان سے تو اس کا بھی گواہ ہے کہ تجھ سے کچھ چھوٹنے والا نہیں ہے اس لیے کہ وہ سمی بھی ہے سننے والا بھی ہے بصیر بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے علیم بھی ہے جاننے والا بھی ہے خبیر بھی ہے خبر رکھنے والا بھی ہے ایک صلوات بھیجے محمد وعال محمد اور اسی طریقے سے پھر آگے جب قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عمر کا لفظ جناب موسیٰ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب بشرح لی صدری ویسر لی امری کہ پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے شرح صدر کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے میرے سینے کو کشادہ کر دے رب بشرح لی صدری ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے کام کو آسان کر دے اور آپ ظاہر ہے کہ جن حالات میں ہم اور آپ ہیں خدا وندِ عالم بحقِ محمد وآلِ محمد اور اسی عزائے سیدو شہدہ علیہ السلام کے صدقے میں اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو نجات دے اور جو صاحبانِ ایمان اس کا شکار ہیں پروردگار انہیں شفاءِ کامل وآلِ محمد بحقِ محمد وآلِ محمد آپ یاد رکھیں کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی انمال اسرِ یسرہ قرآنِ مجید کی آیت ہے ہم اس کی مسئلہتوں کو سمجھتے نہیں اور سمجھ سکتے بھی نہیں ہم اس کی مسئلہتوں کو واقعاً نہیں جان سکتے ہمارے جیسے افراد انمال اسرِ یسرہ ہر پریشانی کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے ظاہری طور پر پریشانی کے بعد پھر آسانی کے اسباب بھی جو پریشانی کے اسباب جس کے اختیار میں ہیں اسی کے اختیار میں آسانی کے اسباب بھی ہیں وہی بچاتا ہے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے مالک پر بھروسہ کر لے اور اپنے امور کو واقعاً اپنے مالک کے حوالے کر دے صدق دل سے یہ کہے کہ او فضو امریل اللہ میں نے اپنے تمام معاملات کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا یقیناً وہ تمام بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور جاننے والا ہے تو یہاں پر یہ سرلی امری میرے کام کو آسان کر دے مختلف میں نے ارض کیا کہ مختلف معنوں کے اعتبار سے اور مختلف انداد پر یہ لفظ امر استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پر جو ہے کہ صاحبان امر یہاں امر سے مراد ہے ولایت یہاں حکومت کہ جو تمہارے اوپر حکومت کا حق رکھنے والے ہیں وہ حاکم ان حکام کی بھی تم اطاعت کرو اور جو تم میں سے ہیں اب یہاں پر بھی یا تو لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے نیتوں کا علم تو اللہ کو ہے یا تو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے یا دھوکہ خود کھایا ہے کہ من کم کا لفظ پکڑنے کے بات کی دیکھو یہ ہے کہ یہاں من کم وہ صاحبان امر تم میں سے ہوں لہٰذا ہمارے الیکٹڈ ہوں ہمارے چنے ہوئے ہوں ہمارے منتخب ہوں جو ہمارے چنے ہوئے ہیں وہی صاحبان امرہیں اور تفسیر میں اپنے فخر الدین راضی نے لکھا کہ مکمل اطاعت ہنڈیٹ پرسنٹ اطاعت اطاعت کاملہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب عصمت ہو یہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ مکمل طور پر اطاعت معصوم ہی کی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اگر غیر معصوم ہے تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوگی بھول چوب سے کوئی مستثنہ تو ہے نہیں لہٰذا انہوں نے لکھا ہے کہ اطاعت مطلقہ کے لیے ضروری ہے اسمت اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمت کا نظریہ صرف شیعوں ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اسمت کا نظریہ ہر جگہ پایا جاتا ہے اب یہ الگ بات ہے کوئی یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ چونکہ اطاعت مطلقہ کے لیے ضروری ہے اسمت لیکن اجماع ہی کے ذریعے اسمت حاصل ہوگی کیا مطلب یعنی اگر بہت سارے لوگ سو لوگ ہیں اس میں سے نبے لوگ پچھتر لوگ اسی لوگ کسی کو منتخب کر لیتے ہیں کسی کو چن لیتے ہیں تو یہ اجماع گویا اسمت کا اجماع کہا جائے گا اب یہ عجیب و غریب بات ہے پچاس اندھے مل کے نابینہ مل کے بینہ کیسے ہو جائیں گے وہ بینہ تو نہیں ہو سکتے کہ پچاس ایک ایک اندھے یہ ہیں یہ نابینہ وہ نابینہ وہ نابینہ تو جب تک سب الگ الگ ہیں نابینہ ہیں اور جب سب جمع ہو گئے تو سب بینہ ہو گئے ان کا مجموعہ بینہ ہو گیا نابینہ جتنے ہیں ان کا مجموعہ نابینہ ہو گا جو سمات رکھنے والے نہیں ہیں وہ ہمیشہ بہرے رہیں گے کہ پچاس آدمی ہیں الگ الگ ہیں وہ بہرے ہیں تو وہ سب بہرے ہیں جب یمہ ہو جائیں گے تو سب سننے والے ہو جائیں گے اس کا نتیجہ یہ تو عجیب غریب بات ہے لہذا اگر اسمت ہے اس کا مطلب کہ خاص طور پر پروردگار عالم کے کچھ منتخب ایسے بندے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے ولایت بھی عطا کی ہے اور اسمت بھی عطا کی ہے اگر ان کو ولی بنایا ہے اگر ان کو حاکم بنایا ہے اگر ان کو ہمارے نفس پر اولا قرار دیا ہے تو فقط یہ ہی نہیں ہے بلکہ یقینی طور پر وہ معصوم ہیں غلی الامر منکم جو تم میں سے ہوں کہا گئے جو تم میں سے ہیں یعنی تمہاری چنے ہوئے اب تاریخ کی میں جتنا بھی وفات پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک جتنا انحراف ہوا ہے ان تمام انحرافات کو صحیح کرنے کی یہ ناکام کوشش ہے کہ وہ سب تمہارے چنے ہوئے ہونا چاہیئے وہی صاحبان امر ہیں اور اسی بنیاد پر کہے بھی دیا گیا کہ جو تمہارے زمانے کا حاکم ہے جو تمہارا حاکم ہے وہ ہے تمہارا صاحب امر اور آپ خبریں برابر سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں تمام دنیا کے حالات سعودی عرب میں آج بھی آج بھی ذرا بھی ذرا حکومت کو خطرہ پیدا ہوا کسی بھی طرح سے کہ فوراں جمعے کے خدبے میں اعلان ہونے لگتا ہے صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے یعنی جو تمہارا حاکم ہے یہ بادشاہ وہ کتنا ہی زلیل سے زلیل تر کیوں نہ ہو فاسق ہو فادر ہو شرابی ہو جواری ہو زانی ہو چونکہ حاکم ہے لہذا یہ صاحب امر ہے اور صاحب امر کی اطاعت واجب ہے اعلان ہوتا رہتا ہے برابر جمعے کے خدبے اگر آپ سنیں تو اس میں برابر اعلان ہوتا ہے جہاں ذرا بھی حکومت کو خوف پیدا ہوا کہ وہاں فوراں صاحبان امر کے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ فلا صاحب امر ہے لہذا صاحب امر کی اطاعت تو اللہ نے واجب کی ہے صاحبان امر کی لیکن واقعاً صاحبان امر کا اور اگر ہر حاکم ہمارا صاحب امر ہے تو پھر تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے لیکن اس وقت کیا ہوگا جب صاحب امر کا حکم کچھ ہو اور اللہ اور رسول کا حکم کچھ ہو اس وقت کس پر عمل کیا جائے گا تو اس میں کوئی شرط ہونا چاہیے اس آیت میں کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت اس وقت تک کرو کہ جب تک یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں لیکن بلا شرط اللہ نے اگر اپنی اطاعت رکھی بلا شرط اپنے رسول کی اطاعت رکھی اور بلا شرط صاحبان امر کی اطاعت رکھ کر پروردگار عالم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ صاحبان امر تمہارے چنے ہوئے نہیں ہوں گے ہمارے منتخب بندے ہوں گے جس طرح رسول کا چننا ہمارا کام ہے اسی طرح صاحب امر کا منتخب کرنا امام کا منتخب کرنا ولی کا چننا یہ بھی ہمارا ہی کام ہے ہمارا ہی کام ہے تو یہاں ولایت سے مراد ولی حاکم صاحبان امر یہ تمہارے اوپر حاکم ہے اور میں اتکر رہا تھا کہ منکم سے فائدہ اٹھایا گیا لیکن جمعہ کا روز ہے سورہ جمعہ آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں خدا نے گویا اپنی معرفت کرائی ہے اپنے کو پہچانوایا ہے کہ پہچانوا وہ خدا کیسا ہے جس نے ایسے کو رسول بنا کر بھیجا ایسے ماحول میں وہ خدا وہ ہے تو بیست پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے امیین میں اس نے ایک رسول بھیجا جو انہی میسے تھا تو کیا انہی میسے تھا تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو منتخب کیا تھا یا اللہ نے منتخب کیا تھا انہی میسے ہونا اور ہے اور اللہ کا انتخاب اور ہے جس طرح وہاں منہم ہے اسی طرح یہاں منکم ہے نہ وہاں رسول اللہ کا نہ وہاں رسول لوگوں کا منتخب کیا ہوا نہ یہاں صاحب امر منتخب کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے نمائندے ہیں اور یہ بھی اللہ کے نمائندے ہیں اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے پوری زندگی صرف کر دی صاحبان امر کو پہچانوانے کی کہ میرے بعد دیکھو تمہارا صاحب امر کون ہوگا یہ غدیر میں اتنا احتمام پیغمبر نے اسی لیے کیا تھا اس لیے کہ جب تک حضور موجود ہیں وہ خود صاحب امر ہیں وہ خود صاحب امر ہیں لیکن حضور کے بعد اس امت کا نگہبان کون ہے اس امت کا ولی کون ہے اس امت کا مولا اور آقا کون ہے ظاہر ہے کہ جو اللہ جسے بنا رہا ہے رسول کے ذریعے جس کا اعلان ہو رہا ہے پیغمبر اکرم نے اسی لیے اتنا احتمام کیا تھا اتنا احتمام کیا تھا تاکہ لوگ اس صاحب امر کو پہچان لیں اور یہی سے وہ سلسلہ شروع ہوگا جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے اور اس کی آخری فرد ظاہر ہے کہ وہ ہوگی جو اس دنیا کو ظلم و جو سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے والی ہوگی بھر دینے والی ہوگی صاحبان امر بس عزیزو محرم کا چاند نشترِ غم بن کر آسمان پر چمک چکا ہے یہ ایام یہ ایام امر سے متعلق ہیں صاحبان امر سے متعلق ہیں اور امرِ معصومین کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہیں امامِ رضا علیہ السلام عبدالسلام بن صالح سے امامِ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رحم کرے گا اللہ کی رحمت ہو یا اللہ رحم کرے گا اس شخص پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے جو ہمارے امر کا احیاء کرے ہمارے امر کو زندہ کرے پوچھا مولا آپ کا امر کیا ہے تو آپ نے فرمایا اور نوجوانوں کو خاص طور پر یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے پڑھنا بھی آسان سننا بھی آسان ہے لیکن عمل مشکل نہیں ہے ناممکن تو نہیں ہے مگر مشکل ضرور ہو جاتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے بحق محمد والے محمد جو میں کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میں بھی عمل کر سکوں امام نے فرمایا جو امام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا پوچھا مولا وہ امر آپ کا کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہمارے علوم کو سیکھو اور لوگوں کو سیکھنے کے بعد سکھاؤ اس لیے کہ جب ہماری باتیں ہمارے علوم دوسروں تک پہنچیں گے اور وہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو وہ ہمارا اتباع کریں گے وہ ہمیں تسلیم کریں گے وہ ہمیں مانیں گے وہ ہمیں قبول کریں گے وہ ہماری پیروی کریں گے ہمارا اتباع کریں گے ہمارے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں گے ہمارے فالور بن جائیں گے ہمارے چاہنے والے بن جائیں گے لہذا تمہارا فریضہ ہے یہ ہمارے امر کا زندہ کرنا ہے اور یہ عمر ظاہر ہے کہ اس عمر میں خود ولایت بھی آتی ہے ولایت ہی تو اصلہ ہے یہ تذکریں اسی لیے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے امام نے فرمایا کہ ہمارے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کرو ہمارے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کرو اس میں کوئی کوتا ہی نہ کرنا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کرو ہماری فضیلتوں کے بیان میں کوئی کوتا ہی نہ ہونے پائے تم سے اور اللہ رحم کرے گا اس شخص پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرے تو یہ فضائل اہل بیت کا نشر کرنا بھی گویا عمر کا زندہ کرنا ہے معصومین کے عمر کا زندہ کرنا ہے اور اسی فضیلت کے تحت وہ ولایت بھی آئے گی وہ حاکمیت بھی آئے گی جو پروردگار ہے وہ عصمت بھی آئے گی وہ تہارت بھی آئے گی وہ شجاعت بھی آئے گی وہ غیرت بھی آئے گی وہ حمیت بھی آئے گی سارا کردار معصوم سامنے آئے گا اسی لئے امام نے فرمایا کہ ہمارے عمر کو زندہ کرو خدا کی رحمت اس پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد اکرامی ہے کہ دیکھو جب تم ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہو جاؤ تو ہمارا ذکر کرو جب تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ کچھ لوگ ہوں یا تھوڑے ہوں بہت ہوں تو ہمارا ذکر کرو اس لئے کہ ہمارا ذکر تو اپنی مجلسوں میں اپنی نشستوں میں اپنی بیٹھکوں میں ہمارا ذکر کرنا گویا ہمارے عمر کا زندہ کرنا ہے ہماری بات کا زندہ کرنا ہے اور اللہ رحم کرے گا اس شخص پر کہ جو ہمارے عمر کو زندہ کرنے والا ہے زندہ کرنے والا ہے تو یہ ایام یہ عمر معصومین کے زندہ کرنے کے ایام ہیں بہترین موقع ہوتا ہے ان ایام میں کہ ہم معصومین علیہ السلام کے علوم کو سیکھ بھی سکیں اور لوگوں تک پہنچا بھی سکیں اور پھر جو کچھ ہم نے سیکھا ہے یا لوگوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں توفیق بے پروردگار کہ اسی کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو اسی کے مطابق ہمارا کردار بھی ہو کربلا زلالتوں سے گمراہیوں سے جہالتوں سے جاہلیتوں سے بدعقیدگی سے بدعملی سے بد کرداری سے نکالتی ہے اور نکال کر اس منظر پر لاتی ہے کہ ایک گنہگار سے گنہگار انسان بھی خور بن جاتا ہے پہلے ہر ہوتا ہے پھر ہر علیہ السلام ہو جاتا ہے یہ ہے کربلا کہ پھر وہ ہر کو ہر علیہ السلام بنا دیتی ہے اور یہ بند کیوں ہر علیہ السلام کیوں ہو گئے اسی توبہ کی وجہ سے اس استغفار کی وجہ سے اس ندامت کی وجہ سے اس شرمندگی کی وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور یہی سے اس کریم پروردگار کے کریم نمائندے کی شان معلوم ہوتی کہ جو امام کی بارگاہ میں آئے ہیں اور امام سواقف ہیں لیکن آنے والے کو احساس شرمندگی نہ ہو پوچھتے ہیں تم کون ہو اور جب آواز دی کہ مولا میں وہ ہوں جو آپ کو گھیر کر اس میدان بلا میں لائیا ہوں کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے تو امام نے کیا فرمایا تھا یہ کریم ابن کریم اور کریم پروردگار کے نمائندے حسین ابن علی جن کے آبا و اجداد کریم خود کریم جن کی پوری نسل کریمانہ شرافت کی حامل فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا اور یہی سے عظمتِ حسین پہچانی ہے عظمتِ امامِ حسین پہچانی ہے امامِ حسین نے فقد یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا فرماتے ہیں میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضیِ حسین ہی میں مرضیِ خدا ہے جس نے حسین کو راضی کر لیا اس نے فقط حسین کو راضی نہیں کیا ہے اس نے اللہ کے رسول کو بھی راضی کیا ہے اور اپنے اللہ کو بھی راضی کیا ہے اور پیغمبر کی یہی تو دعا ہے پروردگار اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے اور اسے دشمن رکھ جو حسین کو دشمن رکھے مجلسِ عزائی سیدو شہدہ یوں تو جو ابھی ہمارا پورا عزائی اسٹرکچر ہے ان تمام جو ہمارے رسومات عزائی ہم جن کو کہتے ہیں اور وہ بھی ہمارے بزرگوں کو پروردگار کرورد کرورد جنت نصیب کرے جنہوں نے تبلیغ دین کے لیے تبلیغ عزائی کے لیے پیغام حسین کی نشر و اشاعت کے لیے ملک کے اعتبار سے اپنے ماحول کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں رائج کی شریعت کے حدود میں رہ کے شریعت کے حدود میں رہ کے ظاہر ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے ان کا یہ صحیح کوئی حکم نہیں ہے لیکن ہاں شریعت نے انہوں منع بھی نہیں کیا لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو سیرت معصوم کا حصہ ہیں اور کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس سلسلے میں فرمائشیں نہ کی ہو اور خود اس پر عمل نہ کیا ہو ایک ہے ذکر دوسرے گریہ ہر معصوم نے کربلا کے بعد بھی تذکرہ ملے گا آپ کو کربلا سے پہلے بھی ملے گا اور کربلا کے بعد کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس نے تذکرہ کربلا ذکر کربلا نہ کیا ہو اس مظلوم کو یاد نہ کیا ہو اس کا ذکر نہ کیا ہو اور محرم کا چاند دیکھتے ہی خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اور ہر امام کی تقریبا یہی صیرت رہی ہے فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا محرم کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھنے کے بعد پھر ان کے چہرے پر مسکراہت کے آثار کوئی نہیں دیکھتا تھا ہر امام کی یہی صیرت رہی ہے کسی امام کی صیرت ہمارے سامنے آپ آئے یہ کسی کہ وہ پہلو نہیں آ پایا لیکن آپ یاد رکھیں ہر امام کی یہی صیرت رہی ہے خود امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اور محرم کا چاند دیکھتے تھے تو کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے اے زمینِ کرب و بلا تو انہیں تو قیامت تک کے لیے ہمیں اب کرب اور بلا میں گرفتار کر دیا ہے کہ اب ہمارا یہ کرب ہماری یہ بیچینی ہماری یہ پریشانی ہماری یہ مسیبت اب قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے اے زمینِ کرب و بلا تو انہیں تو قیامت تک کے لیے ہمیں کرب اور بلا میں گرفتار کر دیا میں نے کہا کربلا کے بعد امامِ زین العابدین علیہ السلام سے لے کر سرکارِ حضرتِ حجت تک کوئی معصوم کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے ان ایام میں اضائے سید الشہدہ کا احتمام نہ کیا ہو ذکر کا احتمام نہ کیا ہو گریے کا احتمام نہ کیا ہو اور خود گریے کا احتمام کیوں نہ کرتے اس لیے کہ اس دکھیاری بی بی نے جس وقت محضرِ شہادت پیش ہوا ہے تو یہی پوچھا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کون میرے بچے کی صفحے اضاء کون بچھائے گا صفحے ماتم کون بچھائے گا آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بیٹی گھبراؤں نہیں اللہ قوم کو پیدا کرے گا لیکن میں نے جو الفاظ دیکھے ہیں اس میں قوم کا لفظ نہیں کہ قوم پیدا کرے گا اس لیے کہ یہ قوم کربلا کے بعد نہیں پیدا ہوئی ہے حسین پر رونے والے کربلا کے بعد نہیں پیدا ہوئے ہیں حسین پر رونے والے کربلا سے بہت پہلے ہیں انبیاء روئے ہیں مرسلین روئے ہیں خود پیغمبر نے نوحب کیا ہے روئے ہیں گریہ کیا ہے چاہنے والے روئے ہیں سن سن کے میں نے جو لفظ دیکھے ہیں کہ فاطمہ گھبراؤں نہیں میری امت کے نوجوان حسین کے نوجوانوں پر میری امت کے بوڑے حسین کے بوڑھوں پر میری امت کی عورتیں حسین کے عورتوں پر میری امت کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے گھبراؤں نہیں تو یہ جناب فاطمہ زہرہ اس دکھیاری بی بی نے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کون دل چاہتا ہے آوادوں شہزادی آئیے تشریف لائیے محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے سوگوار جمع ہوئے ہیں ازادار آئے ہیں آپ کے بچے کا ماتم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں مجلس غم برپا ہے سید الشہدہ کی شہادت کے بعد امام زن العابدین سنتے رہتے ہیں آپ کہ فقط محرمی نہیں بلکہ آپ تو ہمیشہ جب تک زندہ رہے روئے ہیں جب پانی سامنے آتا تھا فرماتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں چیخ ماری بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیا سبب ہے کہ آپ بازار سے گزر رہے تھے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے تو آپ نے فرمایا جب میں بازار سے گزر رہا تھا مجھے بازار شام یاد آ گیا ہائے وہ شام کا بازار وہ میری بہنیں اور بھپیاں بلوائیام میں دربدر پھرائی جا رہی تھی قصہ کو یہ سب کربلا کی طرف متوجہ کرنے کے لئے امام کا کارنامہ تھا ورنہ تو رو تو اپنے گھر میں بھی سکتے تھے ورنہ کیا مطلب ہے قصہ کو رو کر یہ پوچھنا کہ بھائی تو نے اسے دانے اور پانی سے بھی سہراب کر لیا ہے یہ لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو میرا بابا کربلا میں کس طرح سے مارا گیا ہے کس طرح سے قتل کیا گیا ہے قصہ سے پوچھتے ہیں تو نے دونے پانی دانے اور پانی سہراب کر لیا اور جب وہ جواب دیتا تھا کہ مولا ہم تو آپ کے جد کی شیرت پر عمل کرنے والے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں ہم جانوروں کو بھوکا پیاسہ زبا نہیں کرتے تو کربلا کا روک کر کے آواز دیتے تھے بابا جانور تک بھوکے پیاسے نہیں زبا کیے جاتے کربلا میں آپ کو ظالموں نے تین دن کا بھوکا پیاسہ زبا کر دیا عجوکملاللہ بس آخری بات اور مجلس تمام امام رضا علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں ابن شبیب جب بھی تمہیں کسی بھی مصیبت پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رونا کہ وہ میرے جد کو مثل گوزفن کا زبا کیا گیا ہے اس طرح سے زبا کر دیا گیا ہے جس طرح جانور زبا کیا جاتے ہیں جانوروں کی زبا کرنے کی بھی احکام ہے شریعت میں کہ دیکھو جانور کو جانور کے سامنے زبا نہ کرو لیکن کیا کربلا میں واقعا ہوا ملک ارے وہاں چند میٹر کے فاصلے پر بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے آوازر یبنا ساد ارے میرا ماجایا قدل کیا جا رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے تو یہاں مصر گوزفن کیوں کہا امام نے کہ مصر گوزفن کے زبا کر دیے گئے یہ گوزفن کیوں استعمال کیا حالانکہ گوزفن بھی ظاہرے کے شریعت کے احکام ہے جناب زینب دیکھ رہی ہے بھائی قدل کیا جا رہا ہے تین دن کے بھوکے پیاسے لیکن اس کی وجہ جو علماء نے بیان کی ہو یہی ہے کہ یہ امام نے اس لیے فرمایا کہ اگر کہیں جانور زبا ہوتا ہے کوئی توجہ نہیں کرتا کربلا میں فرزند زہرہ قتل ہو رہا تھا چاروں طرف دشمنوں کا نرغا تھا کوئی کہنے والا نہ تھا ظالموں کسے زبا کر رہے ہو اسے رسول نے زبان چسا کر پالا تھا اس کے لیے کبھی ناقا بنتے تھے کبھی اپنے گاندوں پر سوار کرتے تھے اسے زہرہ نے چکیاں پیس کر پالا تھا جسے اس طرح سے زبا کر رہے ہیں سَعَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَّمُنْ قَلَبِينَ غَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِي عَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ الٰہی بِحقِ الزَّهْرَا وَابِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا پالنے والے ذکر کو قبول فرمائے پروردگار تجھے واسطہ محمد رعال محمد کا اسی اضایت سیدو شہدہ کا واسطہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ الہی بحق الحسین و بحق علی بن الحسین و بحق اولاد الحسین و بحق اصحاب الحسین و بحق العیمت التیست التاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام پروردگار تمام صاحبان ایمان کی پریشانیوں کو دور کر دے ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے دنیا جو وبائی مرس پھیلا ہوا ہے اس وبائی مرس پوری دنیا کو نجات دے دے معبود جو بیمار ان کو شفاہ اطا فرما جو صاحبان ایمان کی اولاد کو دنیا اور آخرت ان کا بہترین جانشین قرار دے جو صاحبان ایمان ہی انہیں اولاد اطا فرما دے پروردگار کفار و مشرقین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے ہم سب کی اور ہر ممنہونہ کی جان و مال عزت آبرو کی افادت فرما ان کے قید و مکر کو انہی کی طرف واپس کر دے پالنے والے فرزند زہرہ منتقی میں خون حسین سرکار حضرت حجت عجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں ہم سب کی جان و مال عزت عبرو کی حفاظت فرما پالنے والے حضرت حجت کے ظہور کے ذریعے اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے روح شریعت کی دھوم ہے اسلام سرکار روح شریعت کی دھوم ہے شبیر تیرے دم سے نبوت کی دھوم ہے اسلام سرکار روح شریعت کی دھوم ہے گھر گھر میں ہو رہا ہے تیرا ماتا میں ہوس ہے گھر گھر میں ہو رہا ہے تیرا ماتا میں ہوس ہے سارے جہان میں تیری غربت کی دھوم ہے اسلام سرکار روح شریعت کی دھوم ہے نانا کی لار اکلی بڑی آنبان سے نانا کی لار اکلی بڑی آنبان سے جانے بطول تیری شہادت کی دھوم ہے جانے بطول تیری شہادت کی دھوم ہے زینہ دعائیں دیتی ہے ہر ایک بہن تجھے زینہ دعائیں دیتی ہے ہر ایک بہن تجھے بھائی کے ساتھ تیری محبت کی دھوم ہے اسلام سرکار روح شریعت کی دھوم ہے اکبر ہے اور برچی ہے اصغر ہے عورتی اکبر ہے اور برچی ہے امت کی دھوم ہے اس اتشا میں اکشش امت کی دھوم ہے اسلام سرکار روح شریعت کی دھوم ہے بخشا گیا خمار گلنگار حشر میں بخشا گیا خمار گلنگار حشر میں ہر سوغہ میں ہوتھ سائن سے نزبت کی دھوم ہے اسلام سرکار روح شریعت کی دھوم ہے